تو ڈیسائسیو منڈیٹ کی اور اشارہ کر رہے ہیں جنتا نے من بنا لیا ہے ایسے میں ونو دگنی ہوتی ہے ہم جے ڈی ایس کی چرچہ بہت کم کر رہے ہیں جبکہ جے ڈی ایس کے پاس ستہ کی چابی عموماً رہتی ہے پچھلے دو دشک اس بات کی کم سے کم گواہی دیتے دکھائی دیتے ہیں اور میں اس علاقے میں کھڑا ہوں جہاں پر دراصل بی جے پی مضبوط نہیں ہے میں بی جے پی کے بہت سے رنیتی کاروں سے ملا ہوں بینگلورو میں جو ان کا می روم ہے انہوں نے بھی یہ بات مانی پچاس پچپنس سیٹے ایسی ہیں جہاں پر کوئی وقت نہیں ہے بی جے پی کی تو ایسے میں جے ڈی ایس اگر ڈیسائسیو منڈیٹ کی اور من دکھائی دے رہا ہے بنتا جنتا کا جے ڈی ایس کا حشر کیا ہوگا یا جے ڈی ایس کو ہم دراصل دلی والے کم تر آکھتے ہیں ان کا ووٹ بینک لوگ سباہ میں چاہے بی جے پی کی طرف شفٹ ہو جائے لیکن ویدان سباہ میں وہ مضبوطی سے جے ڈی ایس کے س جات کھڑا دیکھا جاتا رہا ہے اور دیکھا جائے گا بھی دیکھیں سندیب جی جی ڈی ایس کے پرفارمنس پر ہی کرناٹک کے نتیجے تے ہوں گے ابھی نیردیہ جی جیسا کہا میں بھی سہمت ہوں حالک مجھے بھی لگتا ہے آسٹوش کی طرح ہے کہ کرناٹک کی جنتا ڈیسائیسی منڈیٹ دے گی لیکن جی ڈی ایس کا پرفارمنس اگر بیس سیٹوں کے نیچے رہ گیا تو کانگریس کو اس کا فائدہ ملے گا اور اگر جی ڈی ایس دیکھا ہے جو اس میں جی ڈی ایس اور کانگریس کا ہی مقابلہ ہے ادھکان سیٹوں پر جا جاتا سیٹوں پر یا سبھی سیٹوں پر بی جی پی وہاں ہمیشہ تیسے نمبر کی پارٹی بانی جاتی ہے اور جو ووٹ بینک ہے ووکہ لنگا اور مائنریٹی ووٹ بینک مسلم ووٹ بینک اس کی لڑائی ہے کانگریس اور جی ڈی ایس کے بیش میں جی ووکہ لنگا کے نیتا دیوگوڑا ہے سب سے بڑے نیتا لیکن دکت کیا ہے کہ دیوگوڑا جی اس طرح اسی دور میں ہے جس دور میں پرکار سنگھ بادل اور دیویلال جی اپنے انتیم راجنیتی کے انتیم دور میں پہنچ گئے تھے تو ایسے میں سارا تارومدار کمار سوامی پر ہے دیوگوڑا پریوار میں بھی سپوس ٹھیک نہیں ہے وہاں روانہ اور ان کے بیچ میں آپس میں تمام طرح کے دھگڑے ہیں اور وہ نیچے تک ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کرناٹک کی جنتہ اگر ڈیسائیسیب منڈٹ دے گی تو نسٹی دروپ سے جی ڈی ایس کی اسٹیتی خراب ہوگ اور اس کا فائدہ ظاہر ہے کانگریس کو ملے گا لیکن اگر جی ڈی ایس کا ووٹ بینک اس کا جھٹ گیا اور بینائیٹی کو بھی انہوں نے لے لیا تو تھوڑی سی پرسکر بدل سکتی ہے ایک بات میں سے سندھی بھی کہوں گا اس پورے پیٹن میں ایک چیز دیکھئے کہ عام طور پر چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی مدہ ڈالتی ہے اور بپکش اس پر رسپانڈ کرتا ہے اس بات ایسا ہو رہا ہے کہ کانگریس نے مدے کھڑے کیے اور موڈی جی کو رسپان� موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ پچاسی پرسنٹ کرپشن کی پارٹی ہے کانگریس اب وہ آپ والا مددہ تو خیر وہ تو جملہ جیسا آشتوس میں سہمت ہی یہ سفر تڑکے کا کام کرتے ہیں ان سے نتیجے پریورتی نہیں ہوتے بہت لوگ موت کا سوڈاگر کا ادھان دیتے ہیں اگر موت کا سوڈاگر سونیا گاندی نہیں بولتی تو گجرات میں کانگریس دیت جاتی بلکل نہیں جیتی اگر منہ شنکر آئیر وہ بیان نہیں دیتے تو کہ 2014 میں UPA کی سرکار بن جاتی کانگریس ہوتا ہے جب آخری اوور ہو لاسٹ وکیٹ ہو اور دو رن کا فاصلہ ہو اگر مان لیجے بیچ میں نوبال آئی اور فاصلہ بڑا ہے اوور کافی ہیں بیٹس مین کافی تو اس نے کوئی بہت زیادہ نوبال سے فرق نہیں پڑتا ہے تو ابھی فاصلہ کتنا ہے ایک اور چیز یہاں پر ونود بھائی ونود بھائی ونود بھائی ایک اور چیز دیکھئے ہم جو دلی والے ہیں نا پترکار تمام ہم جب بھی کرناٹک کی چرچہ کرتے ہیں بھئی لنگائیت اتر بھارت یہ کہ تو سرکے اوپر سے چلا جاتا ہے کہ لنگائیت بھئی یہ ہیں کیا لنگائیت ہیں کون وہ جاتی ویوسطہ میں نہیں مانتے وہ صرف بھگوان شیف کو مانتے ہیں وہ کرم کانڈ نہیں مانتے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے اور ووکا لگا کی جہاں تک بات ہے اور کیونکہ ووکا لگا کی آپ چرچہ کر رہے تھے ووکا لگا ہے کون یہ کسان سماج ہے ایسے میں نندنی بنام عمل کی لڑائی مرچ لال مرچ بیس ہزار کوئنٹل آ جاتی ہے گجرات سے پشپا کہتے ہیں وہاں کی مرچ کو یہاں کی ڈبی ہے کیا کسانی بھی ایک مدہ اور خاص کر گرامین علاقوں میں اور گرامین انچل کافی بڑا ہے کرناتک کا کیا اس بات کو بھی ہم ڈلی میں بیٹھے ہوئے نظر انداز کرتے دیکھے جا رہے ہیں کیا نہیں نہیں کسانی ایک بڑا مدہ ہے اور دیو گوڑا کی تو پوری پرستبومی کسان نیتا کی رہی ہے آپ دیکھئے دیوراج عرص جو تھے جو او بی سی کے سب سے بڑے نیتا کرناتک میں رہے اس کے بعد کرناتک میں او بی سی پولیٹکس بھی بہت میٹر کرتی رہی ہے ہم بات لنگایت وہ کا لنگا کی تب سے کرنے لگے ہیں جب رام کرش ہگڑے ورسس دیو گوڑا ہوتا تھا لیکن او بی سی کا جو ہے اسی لئے کانگریس پارٹی نے آج تک کسی لنگایت کو چیمیسٹر نہیں بنایا وہاں یا تو او بی سی ہوئے ہیں یا دوسری سمدھائیوں کے مکہ منتری ہوئے ہیں یہ ایک بہت مہتپور سوال ہے اور لنگایت کی لیڈرشپ لیکن او بی سی فیکٹر کو ہمیں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اس میں کسانی بھی ہے اس میں گرامیڑ بھی ہے اور صدہ رمائیہ جو ہے وہ دیورہ درس کے بعد دوسرے او بی سی لیڈر ہیں اچھا اور دیچس بات یہ ہے کہ وہ کا لنگا بھی او بی سی میں آتے تھے او بی سی وہ کربہ سماج ہے جسے ہم اتر بھارت میں گھڑریہ کہتے ہیں وہ سماج ہے ہاں وہ سماج ہے اور جو آپ نے کہا تو وہ او بی سی میں آتا ہے او بی سی اس لیے بی جے پی ونود بھائی بی جے پی اس لیے او بی سی پچھڑوں کا اپمان کر رہی ہے کانگریس موڈی سرنیم کو گالیاں دے رہی ہے وہ مدہ بھی ایک دھارہ وہ بھی چلانے کی لگاتار کوشش کی جا رہی ہے ایک بڑی سمسچہ یہ ہو گئی ہے کرنا ٹھیک میں کہ ادھر اپا کے بعد ان کے پاس کوئی بڑے کتکار ستھانی نیتائی سمیں نہیں ہے جیسے پہلے ادھر اپا تھے انند کمار تھے اور یہ آپ کے جو جگدی شیٹار یا سدھانند گوڑا ہی سب کا ایک اپنا آدھار تھا ابھی کیا ہے ادھر اپا کے نیپتھ پہ جانے کے بات کوئی ستھانی اس طر پر کانگریس کے پاس وہاں ایک پلس پوائنٹ ہے ڈی کے شکمار ہیں سیدھا رمیہ ہیں ملکہ ارجن کھڑ کے خود ہیں تو یہ ایک چنوٹی بی جی پی کے سامنے بڑی چنوٹی ہے اسی لئے ان کو نریند موڈی جی کی ہی لوگ پردہ پر ساری پارٹی بینک کر رہی ہے انہی کے روڈ شو انہی کی ریلیاں اور راستری مددے چلیے یہ تو بات ہو گئی چہروں کی بات ہو گئی چناوی ریلیوں کی روڈ شو کی آروپ رتیاروپ کی